بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کورالڈا ایک سیون کے آج کی لیکچے کے اندر ہم یہ کچھ چھوٹے چھوٹے لوگو جو ڈیزائن کریں گے اس سے پہلے ہم نے سارے ٹول دکھے کر کے ڈسکس کر لی ہیں اب یہ جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہم یہ جو اوپر منیو بار ہے یہ فائل ایڈٹ منیو سب کو باری باری ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو مزید لوگو بنا کر دکھائیں گے پریکٹس کر کے دکھائیں گے کہ آپ جو کورالڈا کو یوز کرتے ہوئے کتنی بہتری ڈیزائننگ کر سکتے ہیں دوستو یہ چھوڑے سی ٹول جو ہے یہ تھوڑے لوگو بنانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک پروپٹی پڑھنا ضروری ہے اس کو جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے کیونکہ تقریبا اس کا کافی زیادہ یوز ہے اور پتیاں بگر بنانے میں کافی زیادہ یوز ہوگی تو اس سے پہلے ایک شیپنگ کی جو ہے پروپٹی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے اوبجیکٹ میں بھی ملے گی یہاں پہ شیپنگ یہ جب ہم مینیو بارس پڑھیں گے تا بھی پڑھیں گے اور تھوڑا سا جو ہے اس کا آج ہینڈ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک نیا پیج آٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں آپ دو اوبجیکٹ جو ہے وہ ڈراغ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ ایک اوبجیکٹ ڈراغ گیا اور یہ اس کے اوپر آپ نے ایک اوبجیکٹ ڈراغ کر دیا اور یوں کر کے تو اس طرح جو ہے اوبجیکٹ ڈراغ کرنے کے بعد جب آپ ان کو سب کو سلیک کرتے ہیں تو یہ پروپٹی بار کے اوپر یہ دیکھیں کچھ اپشنز آتی ہیں شیپنگ کی ان کو یوز کرتے ہیں وہ بڑی کمال کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم شیپس کرنے کو کلر کر لیتے ہیں کچھ یہاں پہ میں ریڈ کلر کر دیتا ہوں یہاں پہ میں بلو کر دیتا ہوں آپ ان کو سلیک کریں تو پروپٹی آجیں سب سے پہلی پروپٹی ہے ویلڈ کی ویلڈ مطلب یہ کیا کرتے ہیں سب اوبجیکٹ کو ملا کے ایک اوبجیکٹ بنا دیتی جیسے میں اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں اس نے ویلڈ کرتی ہے اس کو یہ دیکھیں شیپ بن گئی ہے اس طرح جو ہے آپ مختلف شیپس کی کمبینیشن کو یوز کرتے ہوگے مختلف شیپس بنا سکتے ہیں ہمار پاس دیکھیں دو اوبجیکٹ ہیں ہم دونوں کو سلیک کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ٹرم کی اوپشن ہے ٹرم کیا کرتی ہے جتنا ہیسا اوبر لیپ پہ جتنا ہے دوسرے اوبجیکٹ کے اوپر حصہ آیا ہوتا کیا کرتی ہے اس کو کار دیتی ہو پر دوسرے میں سے پیچھے والے میں سے فرانٹ کا اتنا ہیسا اس نے کار دیا ہے کنٹرول زی کرتا ہوں اس کے بعد ہے انٹرسیکٹ کی انٹرسیکٹ کیا کرتا ہے درمیان میں سے اتنا ہیسا نکال دے گا یہ دیکھیں دونوں اوبجیکٹ وہیں پہ وہیں ہیں اور یہ جو ہے اس نے درمیان میں جو اوبر لیپ تھا درمیان میں جو ایک دوسرے کے اوپشن اوپر حصہ آیا ہوتا اس نے کیا ہے اس کو کار دے گئے پتیاں مگرہ بنانے میں یہاں بھی یوز ہوگا ہے یہ اس طرح جو ہے چاند بنانے کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اوپر نیچے رکھتے ہیں آپ ٹرم کریں گے تو یہ دیکھیں ایسا آپ کو کار کر دے گئے اس طرح آپ چاند بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی اوپشن ماں پاس کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اگلی اوپشن ہے سنپلی فائے کی سنپلی فائے کریں گے جو آپ پاس اوبر لائپ ایری ہے جو اوپجیکٹ کے اوپر اوپجیکٹ ہوا ہے اس کو کار دیتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے والا کار دیا اس نے کنٹرولز ہی کرتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے فرنٹ مائنس بیک مطلب یہ جو ہے بیچھے والا جو سا اس کا پیسہ کار دے گئے یہ دیکھیں پیچھے جو اوپجیکٹ تھا اس کو اس نے غائب کر دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بیک مائنس فرنٹ اس پہ کلک کریں گے تو فرنٹ والا جو سا وہ کار دیتی ہے اور باؤنڈری یہ جو آپ کی اوپجیکٹ بنائے ہوئے اس کے سارے اوپجیکٹ سے اٹھ گئے تو باؤنڈری بنا دے گئے یہ دیکھیں سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ اوپشن کو یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں اب اس کا تھوڑا سا یوز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں ہم ایڈیز کا لوگو بناتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں ہم دو سرکل لیتے ہیں میں کلر کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے کام وہاں سے ہو جائے اس کے کوپی کرتا ہوں یہاں تھوڑی ویلیو بڑھا لیتے ہیں تھا کہ یہ ہمارا اوپچیکٹ صحیح طرح موگ کر سکے تو دونوں کو سلیک کرتا ہوں جہاں سے کہا کر دیتا ہوں انٹرسک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ درمیان میں جو پتی ہے وہ بچ جائے گی اس طرح کر کے بچ جائے گی باقی کو ہم لیٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے باس نورمل سی بنائی ہے اس کے اندر کلر ہم بلیک کر دیتے ہیں اس کے کیا کرتے ہیں یہ جو دمیان نکتہ نظر آ رہا ہے اس کا روٹیٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم لاسٹ پہ کر دیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں یہ روٹیٹ کرتے ہیں یہاں تک اور لیفٹ کلک کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی کوپی بن جائے اسی طرح اس طرح ہم روٹیٹ کریں گے یہاں پہ لاکے لیفٹ کلک کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو کوپی بن جائے گی اس طرح جو ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ تھوڑا فاصلہ بھی دے سکتے ہیں اس طرح اوبجیکٹا بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو چاہیں تو گروپ بھی کر سکتے ہیں گروپ کر دیں کنٹرول جی پریس کریں یا آپ سیلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں تو گروپ ہو جاتا ہوتا ہے یہاں پہ کیا کریں یہاں سے لائن لیں ڈراغ کریں ریکٹینگل لیں چھوٹے چھے ڈراغ کر لیں اس میں وائٹ کلر کر لیں کوپی کریں موک بڑھ لیں نیچے پھر کوپی کریں نیچے موک کر لیں ایرو کی کی مدد سے پھر کوپی کریں نیچے موک کر لیں پھر کوپی کریں موک کر لیں اس طرح جو ہے آپ کر سکتے ہیں پھر آپ کا کریں اس سارے کو سلیک کریں اور یہاں سے کریں ٹرم کر دیں جیسے ہی آپ ٹرم کریں گے تو آپ کا اپجیکٹ بن جائے گا تو آپ ان آپ کو گلیڈ کر دیں اس طرح جو ہے آپ ڈس کا لوگو بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ ٹیکسٹ کنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں جہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس طرح کریں سلیک کریں سائز ایکا انکریز کریں جہاں آپ اس کو رکھنا چاہتے رکھیں یہاں سے فونٹ ہیوی کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس طرح چھوٹا سا یہ لوگو بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے بنا لیا ہے اسی طرح ہم آئی بی ایم کا بناتے ہیں ٹیکسٹ لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آئی بی ایم لکھتے ہیں آئی بی ایم لکھنے کے بعد ہمار پک ٹول لیتے ہیں سائز اس کا انکریز کرتے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کو ہم فونٹ دیں ہیوی کر دیتے ہیں یہاں سے سیم اسی طرح آپ نے رکٹینگل لینی ہے آپ یہاں پہ کیا کریں اس کو دار کریں اس کو کلر وائٹ دے لیں گے کپی کریں پلس کی کی پلس کر لیں کپی پیسٹ کر لیں نیچے موی کریں پھر کپی کریں نیچے موی کریں کپی کریں نیچے موی کریں کپی ایرو ٹی کیس سے نیچے موگ کرتے جائیں اس کو ایک طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے اوبچیک کو سلاک کر کے اس کی آؤٹلین ختم کر دیں جو آپ نے ریکٹنگل ٹول جس کی وقت ترپی ہے آپ کے پاس بن جائے گا یہ دیکھیں یہ کیا یہاں پہ آپ جائیں اس کی کیا کریں آؤٹلین ختم کر دیں جیسے آؤٹلین ختم کریں گے تو دیکھیں آپ کو اپجیکٹ بیسا نظر ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں سائٹ پہ ریکٹنگل تھوڑا نظر آ رہا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے ان سب کو سلیک کر کے شیپنگ والی پروپٹیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کریں اس کو خموشی سے ٹرم کر رہیں گے اوپر سے ہی جو ہے ان لائنز کو ختم کر دیں اپجیکٹ پکڑیں لائنز کو نیچے کر دیں یہ دیکھیں آئی بی ایم کا لوگو تیار ہو رہی ہے اس طرح جو ہے آپ مختلف جو ہے اپجیکٹ سے کمبینیشن کو یوز کرتے ہیں اس طرح بڑی آسانی سے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیپسی کا لوگو بنا کر دیکھتے ہیں اس کے لئے ایک نیا پر ایجار کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کا کریں ایک سرکل ڈراغ کریں سرکل آپ نے ڈراغ کر لیا اس کے بعد آپ جو ہے ٹک ٹول پہ جائیں ٹک ٹول پہ جانے کے بعد آپ اس کو سلیک کریں اور یہاں سے آپ شیپ ٹول لے لیں شیپ ٹول کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے آپ کیا کریں اس کو یوں کرتے ہیں تو اس طرح کیا ہوگا یہ دہرہ آپ کا آپ ہو جائے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں گھڑ بڑھ ہے تو آپ جو ہے گارڈ لائن لے سکتے ہیں ہم نے ہوریزنٹل چیک کرنا تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس طرح گارڈ لائن لگا کے آپ شیپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا زوم کر لیں تاکہ جو ہے یہ کام مچی طرح ہو جائے پکڑیں آپ اس کو یہاں سے اور اس لائن کے ساتھ جوڑ دیں تو اس طرح ہی حاف ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں زوم آؤٹ کریں اس لائن کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ کلک کریں اور گھلیڈ کرتے ہیں اس کو کنورٹو کر رہے ہیں کنڈور پر سکیو کر لیں یہاں پہ کلک کر لیں یا رائٹ کلک کر کے آج ہی کو اپشن شیپ ٹول لے لیں یہاں پہ کلک کر رہے ہیں اس کو کنورٹو کر رہے ہیں جیسی ہی آج ہے کہ آپ اس کو موگ کریں جتنا آپ چاہتے ہیں اس طرح موگ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اگر یہ آپ کے ہینڈل ختم ہو جائے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے یوں کر سکتے ہیں موگ کرنے کے بعد آپ اکر سکتے ہیں پھر آپ ایک ٹول لے لیں کوپی لے لیں اس کی موگ کریں نیچے یہاں سے کیا کریں آپ اس کو ورٹیکلی میرر کر دیں اور ہوریزنٹل میرر بھی یہاں سے کرتے ہیں دیکھیں کس طرح جو ہے آپ کا بان جائے گا لوگو اس طرح جو ہے آپ اپسی کا لوگو بنا سکتے ہیں پھر آپ اس کے اندر کلر کر سکتے ہیں یوں کلر کرتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا کلر کر سکتے ہیں اس طرح کی لوگو بان جائے گا اب یہ اکوریسی نہیں ہے آپ اس کو مزید دھیان سے رانسکون سے بنائیں گے میں آپ کو صرف یہ آئیڈیاز دے رہا ہوں آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس طرح جو آپ اس کا لوگو بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ اس کو پر کوئی ٹیکس پہ گھر آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اب جہاں پہ کلک کریں گے وہاں پہ لکھا جائے گا یوں کرنے کے بعد آپ پک ٹول لے لیں جہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں ہیوی فونڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد کلر آپ جو اس کو بھی دے سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی سیٹنگ لگتی ہے وہاں پہ اس کی سیٹنگ کر کے یوں بھی لوگو کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چھوٹی سی آپ کو پھول بنا کر دکھاتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے آپ آپ یہاں سے کیا کریں پین ٹولی پکڑیں لائن لے لیں کلک کریں یہاں پہ کلک کریں یہ رب سے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو اس طرح بنا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد اس کے اندر کلر کر دیں ریڈ کلر کر دیں جو بھی آپ چاہتے ہیں میں ریڈ کر دیتا ہوں فاؤنٹین کلر لے لیں فاؤنٹین فیل کریں آپ سے یہاں سے جو کچھ نہ جاتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے لائپٹیکل لے لیتا ہوں لائپٹیکل فیل کر دیتا ہوں یا ہم اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے کام کرنا ہی سی ہو جائے اس طرح زوم کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کلر بغیرہ کر سکتے ہیں یا آپ شیف ٹول لے کے ان کو ان کی ایکول کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ ایکول کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں سے گارڈ لائن لے لیں آپ ان کو ایکول کر سکتے ہیں یہ تو میں نے بڑے جلدی سے رفسہ بنایا ہے تو آپ بڑے طریقے سے بنا سکتے ہیں یوں کریں پھر آپ اس کو یہاں سے دلیٹ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ فانٹین کلر ہم لیتے ہیں فانٹین کلر یہ لیا یہاں پہ آپ نوڈ اٹ کر لیں وہاں پہ وائٹ کر لیں یہاں پہ ریٹ کلر دیں یوں آپ کر سکتے ہیں اس کو اس کا مینگڑ دیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں زوم آپ کر لیتے ہیں زوم آپ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لے کر آتے ہیں اس کو اس کا یہ روتیٹنگ پوائنٹ ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں اس پوائنٹ پر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں اور left click کر کے چھوڑ دیتے ہیں اب آپ کنٹرول ڈی پریس کر لیں کنٹرول ڈی پریس کریں دیکھیں یہ کتنا زبردست بن گیا ہے اب آپ اس کو سارے کو سلیک کریں اور یہاں سے اس کی آؤٹلین ختم کر دیں تو میں آؤٹلین ختم کر دیں دیکھیں کتنا زبردست یہ آپ کے سامنے پھول سا بن گیا ہے اس طرح جو ہے آپ مختلف قسم کے اپچیکٹ میں نہ آ سکتے ہیں اس کی میں کوپی لے لیتا ہوں اس آٹ پر کر لیتا ہوں اس میں جو ہے ایک اور پھول گنا کر دیکھتے ہیں یہ کو ذرا سیدھا کر لیتے ہیں اس کی آپ کوپی لیں اس کے اوپر رکھیں کیوں آپ اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں دونوں کو گروپ کر دیں کنٹرول ڈی کر دیں اس کے بعد اس کا روٹیٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کو آپ نیچے لے گیا ہے تھوڑا سا روٹیٹ کریں اس کو اور لیفٹ کلک کر کے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کیا کریں اس کو بھی کنٹرول ڈی کر لیں کنٹرول ڈی کریں دیکھیں کتنا زبردست جو ہے آپ کے سامنے پھول بن چکتا ہے آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس طرح اس کے اندر مختلف کلر بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ڈی کر میں کنٹرول کوپی لے کے لگ کر لیتا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں کلک کرتا ہوں اس کو یہاں رکھتا ہوں کنٹرول پر دیکھتا ہوں کیا سائیڈ ہوگا کیا کرتا ہوں گرین کلر کر دیتا ہوں اس طرح جو ہے آپ گرین کلر کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد وہ ہی میتھرڈ تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں اس کو بلکہ اس میں تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں لیفٹ کلک لے چھوڑ دیتے ہیں کنٹرول ڈی کرتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست بن گئے اس طرح آپ مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں اس طرح ہمیں کورپول بناتے ہیں نیکس پیج آٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پتی بناتے ہیں سرکل لیتے ہیں اس کی کوپی کرتے ہیں موگ کرتے ہیں اس کو یہ میں نے چھوٹی سی پتی بنا دی ہے سلیک کریں اور یہاں سے کیا کریں اس کو ٹرم کر دیں بلکہ انٹرسٹ کر دیں انٹرسٹ کریں گے آپ کو پاس پتی آجے گی یہ باقی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں باقی اس طرح آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں اس طرح آئیسی کے اندر آپ فاؤنٹین فیل کلر پکڑیں کلر دیں ریڈ دینے ریڈ دینے جو کلر آپ دینا چاہتے ہیں سیڈوں پر دے سکتے ہیں اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں نوڈ اٹ کریں اس کو وائٹ کلر کر دیں تو اس طرح جو ہے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اس کو بھی کیا کریں آپ سلیک کریں پوائنٹ نیچے لے آئے اور ریڈ کلی کر کے چھوڑ دیں اس کے پاس آپ کنٹرول ڈی کر لیں اس طرح جو آپ کے پاس فول بن جائے گا آپ سلیک کریں اس کو اور یہاں سے اس کی آؤٹ ٹین کو ختم کر دیں تو دیکھیں کتنا زبردست جو ہے اس طرح آپ کے پاس بن جائے گا آپ سارے کو اس لیک کر کے آؤٹ ٹین ختم کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ مختلف پھول بھی بنا سکتے ہیں دوستو یہ تھا کچھ چھوٹے سا ٹول میں نے آپ کے سامنے جو ہے یوز کرتے ہوئے ان کو بنایا تھا آپ مختلف جو ہے کمبینیشن کو یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کی یہ پتیاں بغیرہ ساری کی ساری بنا سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے رول یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ اس طرح جو ہے اور بھی کام کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کریں کنم آؤٹو کرو کریں شیپ ٹول لے لیں جہاں سے مرضی اس کو جو ہے اندر کی طرف کر سکتے ہیں آپ یوں کر دیں آپ اس میں کلر کر دیں فاؤنٹین فیل یوز کر لیں یوں کر لیں آپ اس کو نیچے لیں آئیں اس طرح جو ہے آپ مختلف جو ہے کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ اس کو لاکھ میں چھوڑ دیتا ہوں ریٹ کلک کر دیتا ہوں کنٹرول ڈ کرتا ہوں اس طرح یہ ہو جائے گا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی آؤٹلن ختم کرتے ہیں تو دیکھیں آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں میرا آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو میں تھوڑا بہت ہینڈ دے سکتا ہوں تاکہ آپ اپنی طرف سے تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو اس کی سمجھ آگی ہوگی آپ جو ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹولز کو یوز کیجئے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگوز بغیرہ بنائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی دیزائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی آپ کو لیکچر کسا لگا ہوں میں کمنٹ سیکشن میں ضرور تہیے گا اور اگر اچھا لگا تو دوستوں کا شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی لیکچر کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ